یہاں پر آئے تھے کہ میں صرف آپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں مبارک بات اس لیے کیونکہ یہ جو کام آج ملک بھر میں ہو رہا ہے یہ ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جس میں مزائمت پر بھی سرمائے کا اور انہی قوتوں کا قبضہ ہے جن کے خلاف ہم یہاں پر لڑنے آئے ہیں تو اس کے باوجود مطلب آپ یقین کریں کہ جتنے آپ یہاں پر اکٹھے ہیں بغیر کسی لالچ کے بغیر بریانیاں کھائے بغیر آپ اپنے شعور اپنے مسائل کو لے کے اور ایک دوسری کے ساتھ یق جہتی میں آئے ہیں بلکہ اس مارچ کی بھی اگر تاریخ لے گی تو یہ بھی یہاں کے سٹوڈنز نے اور سٹوڈنز کے ساتھ کسی اور شہر کے سٹوڈنز کے ساتھ یق جہتی یعنی کہ ایک نظریاتی مقصد کے تحت ہے آپ لوگ یہاں پر اکٹھل ہوئے کہ ایسے دور میں اس طرح کا قدم اٹھانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اور آپ کو یہاں پر اس مارچ کو منظر کرنے والوں کو پلس اس مارچ میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں کو مبارک ہو شکریہ اس لیے ادار کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہی اس تقریب اور اس پورے مل بھر میں جس طرح سے طالب المارچ لکھ لے ہیں آپ نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کا شعور ہمارے اسادسہ کے شعور سے کئی گناہ زیادہ بولاتے ہیں اور جو مسائل آپ یہاں پر اٹھانے ہیں یہ صرف سٹورنس کی بہتری کا سوال نہیں ہے اس پوری کی پوری تعلیمی نظام اس کی خرابیاں اس کی جڑوں پر آقاد کر رہے ہیں اور اس سے متاثر صرف سٹورنس نہیں بلکہ وہ تمام ملازمین بھی ہیں وہ تمام مسائل بھی ہیں لیکن یہ ایک 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 میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے شعور کی بات ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کے حکوم اور ان تمام لوگوں کے مسائل کو یہاں پر رجاگر کرنے ہیں جو کہ آج یہاں چند ایک جہاں پر نساس رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ یک جیتی کے لئے آئے ہیں اور بد قسمتی سے میں یہ بلکہ چوری طور پر سمجھتی ہوں کہ آپ جو مسائل بھی بات بات کر رہے ہیں آپ کو ہمارے خلاف لنہ پڑے گئے آپ کو اپنے آپ کو منظم کر کے جو اساتذہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور بالکل ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اپنے جو پچاس ہزار مسائل ان کے اوپر ڈھائے جاتے ہیں اس ساری چیز کا غلطہ جس انداز میں سنونس کے اوپر نکارتے ہیں اس کا حد اگر آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پلیٹ میں سجا کے دیں گے یا انتظامیہ اچانک ایک دن بڑی نیک ہو جائے گی پھلکل کے لئے یہ جو آج آج میں علامتی قدم دیا ہے اس کو جاری رکھنا انتہائی ضروری ہے اپنے آپ کو منظم کرنا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اساتھی یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی اچانک نہیں اکٹھے ہوگئے انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنے آپ کو منظم کیا انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائیں انہوں نے اس جد و جہد کو سال ہا سال جاری رکھا اور تب ہی وہ اس نہج پر اور اس کامیابی تک اپنے آپ کو پہنچا سکے کہ آج ملک بھر میں ایک ایسی چھوٹی سی طلبہ تنظیم نے ملک بھر میں ایک ایسے اتجاج کو جنم دیا تو آپ سب کا مشہوریہ بھی ادا کرتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ اس کام کو جاری رکھیں جیسے جیسے آپ اس کام کو آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھی بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس ہمارے پاس اور اپنی تعداد اور اپنے اتحاد کے علاوہ کوئی چیز ہے بھی نہیں اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے جس انداز میں آپ دیکھیں کہ پشاور یونیورسٹی میں ہو یا بلوچستان یونیورسٹی میں ہو کسی بھی جگہ پہ جہاں جہاں طالبین اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوئے وہ کسی نین دین یا پیسے یا تعلقات کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوئے وہ اپنی تعداد اور اپنے اتحاد کی بنیاد اور اپنے شعور کی بنیاد پر کامیاب ہوئے تو اس کام کو جاری رکھئے اور آپ سب کب ہو چکے ہیں باہل کرو باہل کرو یہ کامریہ باہل کرو باہل کرو باہل کرو تلوہ گیر